اللہ کے نزدیک ہر جاندار اہم ہے خواہ وہ انسان ہو یا کوئی جانور اور ہم سے یوم آخرت جانوروں کے ساتھ ظلمانہ یا غلط برتاؤ کی پوچھ کچھ ہوگی لہٰذا جانور صرف جانور نہیں بلکہ وہ جاندار بھی ہیں مختلف گلیوں کا جائزہ لے کر وہ اس بڑے خالی پالات پر آ کر رکھ گئی یہ پالات کافی عرصے سے مٹی اور کچرے کے دھیروں کا مرکز تھا بڑے بڑے اونچے نیچے مٹی پتھر کوڑے کے دھیر اور کئی گڑھے جابجا نظر آ رہے تھے آس نے پورے پلاٹ کا ایک جائزہ لیا یہ جگہ مفوظ رہے گین اس نے دل میں سوچا اور سب سے گہرے گڑے میں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی اندر گہرائی میں پہنچ کر اسے اتمینان ہو گیا کہ یہاں اس کے بچے حفاظت سے رہ سکیں آپ اسے جلدی جلدی کھدائی کر کے ایک خوہ سی بنانی تھی اور اپنے بچوں کو دو گولی پار کھڑی پرانی گاڑی کے میچے سے یہاں منتقل کرنا تھا وہ ایک کتیا تھی جس کے چار خوبصورت اور ننہ منے بچے تھے وہ بچے چند دن پہلی ہی پیدا ہوئے تھے لیکن وہ جگہ انتہائی غیر محفوظ تھی ایک تو بڑے کتوں اور جنگلی بلیوں کا ڈر تھا دوسرے گلی محلے کے شرارتی بچوں کا خوف بھی تھا آن کے علاوہ وہاں سردی سے بچاؤ بھی ممکن نہ تھا لہٰذا وہ ایک محفوظ و پرسکون گوشے کی تلاش میں تھی آس پلات کے گہرے گڑے میں بنائی گئی خوہ سے بہتر جگہ اس کی نظر میں کوئی نہ تھی کچھ دیر کھدائی کے بعد ایک چھوٹی سی غار نمک خوہ تیار تھی آپ اس نے نہایت چابق دستی سے ایک ایک کر کے اپنے چاروں بچے یہاں پہنچا دیئے بچے اپنی ماں سے لپٹ کر سکون محسوس کرنے لگے اور اس کی گود سے گرمی پا کر جلد ہی سو گئے پھر وہ بھی سو گئی کیونکہ کئی روز سے جاگی ہوئی تھی تھیکن سے برا حال تھا دن بھر اسے کھانا تلاش کرنے کے لیے گلے بلی پھرنا پڑتا تھا تاکہ اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا سکے اور رات میں جاگ کر دوسرے کتو سے بچوں کی جان بچانے کیلئے چوکیداری بھی کرنی پڑتی تھی لیکن آج کی رات بہت آرام دا اور بے خوفی کی تھی صبح آنکھ کھلتے ہی چاروں بچوں کو اپنے سے لپٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر اتمنان بھری مسکراہٹ پھیل گئی رات بھر کی نیند کے بعد اب وہ چاک چوبند تھی بچوں کو دودھ پلا کر اب وہ اپنے لیے کھانا تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گئی آج اسے بچوں کی جانب سے کوئی ڈر وہ خوف نہیں تھا کچھ ہڈیاں اور گوشت کے چیچڑے اسے پلاٹ پر کچھرے کے دھیر سے ہی مل گئے لیکن وہ اس کو درکار توانائی کے لیے ناکافی تھے لہٰذا مزید کی تلاش میں وہ مختلف گلیوں اور سڑکوں کی گشت پر روانہ ہو گئی کیونکہ اسے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے چار بچوں کا پیٹ بھی بھرنا تھا غزہ کی تلاش میں اسے مختلف گلیوں میں گھومتے پھرتے کافی دیر ہو چکی تھی دن کے دو پہر گزر چکے تھے اب اسے بچوں کی فکر ستانے لگی آس نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیئے اچھل کر ہلک میں آ گیا جس پلاٹ پر صبح تک سناٹے کا راج تھا اب وہاں کئی ٹرٹ مزدور سیمنٹ بجری کے دھیر نظر آ رہے تھے آس نے بھاگ کر اپنے گڑھے کی جانب جانا چاہا لیکن قریب کھڑے ایک مزدور نے پتھر مار کر اسے دور بھگا دیا اس نے زور زور سے بھونکر احتجاج شروع کر دیا آس کے بچے وہ ننہینی جان وہاں تنہا پڑے تھے اور وہی پر بھاری مشینیں اور انسان کھڑے تھے اسی دوران کھدائی کرنے والی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی آس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا وہ لگا تار بھونکتے ہوئے گڑھے کی طرف دوبارہ دوڑی مگر وہاں موجود مزدوروں نے اسے اپنے کام میں حائل ہوتا دیکھ کر پاس پڑا ہوا سریعہ اٹھا لیا اس سے قبل کہ وہ ان مزدوروں پر حملہ کر دیتی آس نے دو بچوں کو تیزی سے اسی جانب آتے دیکھا قریب آنے پر وہ ان کو پہچان گئی یا دونوں بھائی اسے ہمیشہ اچھے لگتے تھے یہ دوسرے شرارتی بچوں کی طرح جانوروں کو تنگ بھی نہیں کرتے تھے گاگر کوئی بچہ ایسی شرارت کرنا چاہتا تو اس کو پیار سے منع کرتے لیکن ان بھائیوں کا یہاں کیا کام وہاں سوچ میں پڑ گئی آپ خدائی شروع کرنے سے پہلے پلیز انہیں کسی دوسری جگہ نکال کر رکھ دیں بچوں کی بات سن کر اس کے دل کو قرار آ گیا کون ہے بچہ تم اور تم کو کیسے پتا چلا کہ ادھر کتے کے بچے ہیں ایک مزدور کوفت سے بولا میں خضر اور یہ میرا چھوٹا بھائی نصر ہے ہم وہاں سامنے والے گھر میں اوپری منزل پر رہتے ہیں بڑے بچے نے پلات کے دوسری جانب اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا تانکل ہم نے کل اپنی گیلری میں سے اس کو اپنے چار بچے یہاں لاتے ہوئے دیکھا تھا چھوٹے نصر نے اپنی چار انگلیاں دکھاتے ہوئے کہا مزدوروں نے یہ کہانی سن کر بے زاری سے ایک دوسری کی جانب دیکھا ڈراک ڈرائیور بھی دور سے چلایا او بھائی کیا مسئلہ ہے ہیٹاؤ ان بچوں کو انکل ہم سچ کہہ رہے ہیں اور جب تک آپ اس کے چاروں بچوں کو باہر نہیں نکالیں گے تب تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے وہ دونوں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اس بحث کو سن کر کچھ فاصلے پر کھڑا ٹھیکے دار بھی اسی سمجھ چلا آیا اور سادک آجھرا اس نے ایک مزدور کو آواز لگائی یہ جو پیچھے گڑا ہے نا آس میں اتر کر دیکھ اگر وہاں کتے کے بچے ہیں تو ان کو نکال کر باہر رکھ دے ٹھیکے دار اپنے وقت کو مزید زائے نہیں کرنا چاہتا تھا مزدور لڑکے نے ڈرتے ڈرتے نیچے جھانک کر دیکھا اندر ایک چھپی ہوئی کھوا میں واقعی چار نمولود بچے موجود تھے آس نے چاروں کو باری باری باہر نکالا باقی مزدور بچوں کے دعوے کو سچ ہوتا دیکھ کر ایک طرف چلے گئے بچوں کو قریب پڑی ایک ٹوٹی خجور کی ٹوکری میں رکھ دیا اسی دوران میں دونوں بھائیوں کی والدہ دور گیلری سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی ہانو نے اشارہ کر کے بچوں سے کہا کہ اس ٹوکری کو یہاں اپنی گل لگی کیاری میں رکھ دیں تاکہ یہ چاروں بچے اور ان کی ماں مفوظ رہ سکیں دونوں بھائی خوشی خوشی اس ٹوکری کو سنبھال کر اپنی کیاری میں لے آئے آن چار چھوٹے ننہیں بچوں کی ماں نے خضر نصر اور ان کی والدہ کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا جنہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا کہ اللہ کے نزدیک ہر جاندار اہم ہے خواہ وہ انسان ہو یا کوئی جانو اور ہم سے یوم آخرت جانوروں کے ساتھ ظلمانہ یا غلط برتاؤ کی پوچھ کچھ ہوگے لہٰذا جانور صرف جانور نہیں بلکہ وہ جاندار بھی ہیں